مہترمہ بین شاہستہ حسن صاحبہ یہ کیا تبدیلی کو چاہیے کہ ہم خواتین کو ان مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑے یہاں میری ایک بہت ہی اچھی دوست بیٹھیں ہیں نور ناز آگا اور میں ان کی بات کو سیکنڈ کروں گی یہاں پہ کہ حقیقت یہ ہے کہ میں بھی جب سے اس پریکٹس میں آئی ہوں اور جیسے نور نے کہا کہ ہمیں خود اپنے آپ کو بہت کمپوز رکھنا چاہیے ایس پروزیکیوٹر بھی اور ایس جنرل پریکٹیشنر بھی مجھے واقعی ذات کی دور پر کسی بھی قسم کے مسئلے کا سامنا نہیں کرنا پڑا حالانکہ میں نے جو پرامری ایڈوکیشن سیکنڈری ایڈوکیشن اور انٹری ایڈوکیشن میں نے گلز اسکول اور کالوجز سے حاصل کی یونیورسٹی میں بھی پڑھا اور ابھی تھو جیر پہلے یہاں پہ کچھ بچیاں مخلوق نظام تعلیم کی بات کر رہی تھی حقیقت یہ کہ یونیورسٹی میں بھی ہمارا دور بہت اچھا گزرا ہمارے جو کلاس فیلوز تھے بہت کوپریٹف تھے ہمارے ساتھ لیکن میں یہ نہیں کہوں گی کسی قسم کا کوئی مسئلے کا سامنا مجھے کرنا پڑا یونیورسٹی لیول پہ میں خود کیونکہ کریٹی یونیورسٹی کی سٹوڈنٹ تھی اور مجھے بچار سال میں نے وہاں پہ پڑھا کسی قسم کا مسئلہ مجھے نہیں پیش آیا اور اس میں میں یہی بات کہوں گی دوبارہ کہ کمپوسٹ اگر آپ اپنے آپ کو رکھیں اور یہ جو اعتماد آتا ہے یہ ایک چل میں آپ کی ضربیت سے ہی آتا ہے جہاں تک آپ میں سرکاری وقیل کے بات کے اس پروزیکوٹر جیسا کہ میں نے بیان کیا کہ مجھے کسی قسم کی پرابلم کا سامنا نہیں کرنا پڑا کیونکہ انسان اپنے کام سے پہچانا جاتا ہے اور اپنی ریپوٹیشن وہ خود اپنے کام سے جیسے میں نے ابھی آپ کو کیسز کے حوالے سے اور اس پروزیکوٹر آپ کو بتایا ہے لیکن اور بھی دو تین پوائنٹس ایسے ہیں جو کہ میں نے یہاں پہ سنے اور میں ضرور اس کے بارے میں ذکر کرنا چاہوں گی جیسے ایک ہماری بہن نے انہوں نے ذکر کیا تھا کہ گوڈ ٹاچ اور بیٹ ٹاچ کا ویسٹ کے حوالے سے پھر ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا تھا مہرم اور نامہرم دراصل یہ وہی چیز ہے جو ہم اسلامی طریقے سے بتائی گئی ہے اور جسے ہم اپنی تربیت میں گھر میں شامل کرتے ہیں اور ہوتی ہے یہ کہ بھئی آپ کو کس طرقے سے اٹھنا بیٹھنا ہے کس طرح لباس کا خیال رکھنا ہے یہ ہمارے گھر کے تربیت میں شامل ہوتا ہے اور وہ وہی چیز ہے جو شروع سے ہمیں بتائی جاتی ہے جو کہ آج ہم کہہ رہے ہیں گوڈ ٹاچ اور بیٹ ٹاچ اسی کے ساتھ ساتھ خواتین کے بارے میں جیسے کہ یہ ہوا تھا کہ اس وقت بھی رسول اللہ علیہ وسلم گوانے میں بھی حضرت خدیجہ بزنس وومن تھی اور ایسی خواتین کی مثالیں موجود ہیں جو کہ پریکٹس میں پریکٹیکل لائف میں تھی اور وہ بہت شاندار اپنے وقت کی بزنس وومن تھی اگر ہم اسلام ایک ہسٹی کو پڑھیں تو اور بھی بہت سی خواتین اس طرح ہمارے سامنے آتی ہیں دیکھئے یہ جو آپ نے بھی مشکلات کی بات کی تھی یہ ایک جنرل معاشرے کی بات ہے جیسے نور نے بھی کہا کہ لاؤس تو ہمارے بہت اچھے ہیں وہ میں پریکٹیکشن بل بھی آیا ہے لیکن مجموعی طور پر معاشرے کی ذہنیت کو چینج کرنے کی بات ہوتی ہے میں نے کافی خواتین اور لڑکیوں سے بات کی سب سے زیادہ جو مجھے بتایا گیا وہ یہ پریکٹیکشن کے حوالے سے کہ آپ اگر مردوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں تو آپ کتنا اپنے آپ کو محفوظ سمجھ رہے ہیں تو یہ چیز تعلیم کا ریشو بڑھانے سے ہی آئے گی ہمیں ایک اردو کا محاورہ سنتے ہیں نیم حکیم خدرہ جان اور نیم ملہ خدرہ ایمان میں یہاں پہ یہ کہوں گی کہ آدھا پڑھا لکھا معاشرہ بھی اترہی خدرناک ہو جاتا ہے کیونکہ وہ کوئی سسٹم جیج نہیں کر سکتا جب تک پورے معاشرے میں ایک تعلیم ریشو نہیں بڑھے گا جب تعلیم ریشو بڑھے گا تو ہر شعبے میں اس کے اثرات ہوں گے چاہے وہ وقالت کا شعبہ ہو چاہے وہ ٹیچنگ کا شعبہ ہو اور جیسا کہ انہوں نے کہا کہ نصاب میں اس کا ذکر کرنا ضروری ہے اب جیسے اعتماد کے بعد بچیوں نے کی کہ مخلوط نظام تعلیم آپ یہاں ہمارے سامنے مثال کونون کی موجود ہے وہاں بچیاں جو ہیں عموماً کونون سکول الگ الگ ہی ہوتے ہیں لڑکیاں الگ ہوتی ہیں لیکن وہاں کے بچیاں بہت پر اعتماد ہوتی ہیں تو وہ بسیکلی آپ کا سسٹم اف ایجوکیشن ہوتا ہے جو آپ کو پر اعتماد بناتا ہے یہی چیز آپ کو جو ہے اپنے فیل میں بھی جو ہے بہتر رکھتی ہے تو الحمدللہ مجھے ذاتی طور پر آج تک ان 26 سالوں میں کبھی کوئی ایسی حراسمنٹ کا کوئی مسئلہ نہیں پیش آیا اور میں اس پر اپنے والدین کی شکر گزار ہوں جس نے مجھے اعتماد دیا اور مجھے سکھایا اور یہی میں کہوں گی کہ گھر جو ہے وہ بنیادی درجہ ہے جہاں بچیوں کو اعتماد ملے کہ انہیں کس طرح باہر پیش آنا ہے لوگوں سے اور گھر میں دراصل ماں کا درجہ کی ہے سیدھے ماں کا سب سے زیادہ رول ہے ماں اور باپ دونوں کے ہی رول ہے میں دیکھیں درمیت باپ کی طرف سے بھی ہوتی باپ کی شخصیت بھی بچے کے لیے آئیڈیل ہوگی ہے بلکل بلکل بلکل